ماتہ منورمہ بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی آنکھ میں آنسو دے کہ اس دھن کے لیے یداجت نے میرے پتا کو مرڈ ڈالا پتی میرا پہلے سے مرتو کو پرابت ہے ہائے ہائے میں کہاں جاؤں میں کیا کروں روضن کر رہی تھی آنکھیں سوج گئیں روتے روتے اسی سمیں سینہ پتی چل کر کے آئے سینہ پتی نے رانی کو روتے ہوئے دیکھا وہ سمجھانے لگا رانی کو کہنے لگا ہے دیوی آپ چنتانہ کیجئے گا میرے ایک ماما جی ہے جن کا نام ہے بدللو اس منتری کا نام تھا بدللو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ماما جی ہیں اور ان کا نام صوباؤ ہے صوباؤ ہے تو بکھا تو رکھتا سب حوشتی وہ میرے ماما ایک خاص ماما ہے ہم انہیں کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہماری رکھشا کریں بیاس ویڑ سے نیویدن ہے اپنے لوگوں کا تو پتہ تب لگتا ہے جب ہمارے اوپر کوئی بپتی آئی بنی بنی میں تو سب یار دوست بن جاتے ہیں مطر وہ ہے جو مطر کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے اس دھرتی پر سمرپن کرنے والے تو بہت لوگ ہیں سمرپن کرنے والے اس دن کو اس آدمی کو یاد کیجئے جن کے یہاں تم نے تھیلا رکھا تھا پہلی راتری جن کے یہاں آپ رکے تھے وہ آپ کے ہی کوئی ہوں گے ماما ہوں گے موسی کا بیٹا ہوگا چاچا ہوگا بھوپا ہوگا جی جا بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ آپ کا ہی رہا ہوگا جہاں پہلے دن آپ آئے اور ان کے کمرے میں ان کے گھر میں آپ نے اپنا تھیلا رکھایا اپنی اٹیچی رکھی بعد میں اسور نے آپ کو مکان دیا دکان دی دھن دیا آپ ایڈجیسٹ ہوگئے پہنے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس آدمی کو بھول جائے پیڑ یادی دھرتی کو بھول جائے گا تو پیڑ گر جائے گا ٹکے گا نہیں پیڑ کو ٹکنے میں دھرتی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے آپ جن منجلوں کو پرابت کی ہیں اس میں بہتوں کا ہاتھ ہے بہتوں نے آپ کا سہیو کیا ہے لیکن وہی بات ہے کام پر ایک اچھو اور ہے کام سر ایک اچھو اور رہیمن بھوبری کے بھائیسو ندی سرابت مور کام نکلنے کے بعد میں تو لوگ سب بھول جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے پروگریس میں آپ کی ترقی میں بہتوں کا ہاتھ ہے آپ بھول گئے ہیں اب بہتوں کا ہاتھ ہے آپ کی بیٹی اچھے گھر میں گئی ایک بچولیا بیچ میں ملا تھا جس کے مادم سے آپ کی بیٹی اچھے گھر میں گئی آپ کے گھر میں بڑی اچھی بہو آئی اور لوگ پرائے ایسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں یہ لوگ بھولانے کے لائک نہیں ہیں جنہوں نے آپ کے لئے اتنا کچھ کیا ہے آپ کے لئے اتنے ہمدردی بنے ہیں وہے لوگ کیسے ان کو بھولایا جا سکتا ہے اور جو دکھ میں آپنا میں بپتی میں ہمارا ہوا ہے اپنے کھاندانیوں سے اپنے پروار سے جیدہ اس کو مانی ہے دھرم راہ دشتر کی آنکھ میں آنسو تھے ماہ بھارت میں ایک پرسنگ آتا ہے یہ سمیں راجہ بیرات کے یہاں سے وہ بدہ لے رہی تھے جب راجہ بیرات کو پتا لگا ارے یہ پانڈو پتر پانڈو ہے انہوں نے بجی سرم کا احساس کیا اور کہا کہ میں تمہیں آدھیس کرتا رہا کسی سے میں نے گائی کا گووٹ ڈلوائیا کسی سے میں نے گوڑوں کی سیوہ کروائی کسی کو میں نے رسویا بنا دیا دروپد کی بیٹی دروپدی سیرندری ونی آپ کے اوپر ایدشتر راجن میں اتنے آدھیس کرتا رہا میں آج لجت ہوں دھرم راہ دشتر کی آنکھیں بھرائیں کہا راجن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم تمہیں دے دیں اور ہم آپ کے اس رنڈ سے مقت ہو جائیں جہاں ہم نے ایک ورس اپنا گیات واس آپ کے ہاں نکالا ہے راجن وہ ہے ویکتی تو پرانوں سے بھی جیدہ پریہ ہوتا ہے جہاں دکھانے پر جس کے ہاں میں سرن ملتی اس تھان ملتا ہے ایسے ویکتی کو بھول کر کے تو سمپنے پنے نشٹ ہو جاتے ہیں یہ دھرم راہ جسٹر کے سر پہتے ہیں آپ میں ایسے بھک لوگ ہوں گے جو تھاندلا نواسی نہیں ہیں لیکن تھاندلا میں رہ رہے ہیں یہاں آئے ہوں گے کبھی پور میں دس سال پہلے یا پانچ سال پہلے یا پچیس سال پہلے سیدھی آپ کو جانکاری نہیں تھی سہر سے آپ کسی کے مادھم سے آیا کوئی آپ کے ہار دوست مطر رہے ہوں گے اپنے کوئی رستے دار سمبندی جن پھرینڈ سرکل میں کوئی رہے ہوں گے جن کے مادھم سے آپ کا آنا ہوا ہوگا بھگوان کرے ایسے بھکتی کے ساتھ کبھی بول چال بند نہ ہو جنہوں نے تمہیں جگہ دیستان بتایا کام کاج میں سیٹ کیا لوگ پرائے سمیں نکلنے کے بعد ایسے لوگوں کو بھول جاتے میرے پروہوسی رام جی سگریب جیسے مان بھابوں کی بڑائی ہمیسہ کرتے ہنمان کو رام کبھی بھول نہیں پائے کبھی بھول ہی نہیں سکتے بجرنگ بلی ہنمان ایسے ایسے پرہت پرپارت کے کام میں تو کہوں گا آپ جہاں بھی آپ رہتے ہیں جن کے شنگ رہتے ہیں جن کے ساتھ رہتے ہیں تو اتنے کچھ عدود کام کر دو کہ آدمی آپ کو بھول نہ ایسے کام کر دو